جب بھی اتحاص لکھا جائے گا تب مودی سرکار کے دس سال کے کارکال کو کسانوں کے خلاف پروتہ، بربرتہ، دمندھ اور دنش کال کے روح میں جانا جائے گا آج بھاجتپا کی کینٹر سرکار تکہ ہریانہ، راجستان، اترپردیش کی بھاجتپا سرکار ہو دی دیش کی راجدھانی ڈلی کو ایک پولیس چھاونی میں تبدیل کر رکھا جیسے کسی دشمن نے ڈلی کی سختہ پر حملہ بول دیا ڈلی کے چوتھ طرفہ خاص طور پر ہریانہ کیونکہ وہ دوتیہائی حصہ ہے ڈلی کے دونوں طرف خاص طور پر ہریانہ اور ڈلی بورڈر پر منجر کیا میں یہ آج آپ سے سانجھا کرنا چاہوں پہلا سونی پتھ نے کنڈلی اور بہدرگڑ میں ٹی کری ڈلی بورڈر پر سیمنٹ کے بیریٹیٹس بڑے بڑے بولڈرز روڈ رولرز کٹینرز لگا انہیں سیل کر دیا گیا ہے یہی حال یوپی اور راجستان بورڈر کا بھی ہے دوسرا جہاں ڈلی کی چوتھ طرفہ کلے بندی کی گئی ہے وہاں سڑکوں پر کیلے بندی کر دی گئی ہے یعنی کیلے اور نشتر ڈلی کی چوتھ طرفہ سڑکوں پر زمین میں گاڑ دیئے گئے ہیں یہی نہیں کنٹیلے تاروں کی دیواریں بنا دیئے ہیں تیسرا پڑوس میں ہریانہ کی بھاج اپا سرکار میں پنجاب اور ہریانہ کے بیچ رتیا اور گھڑلاڈا روڈ کے بیچ دس فیٹ گہری اور پنگرہ فیٹ چوڑی کھائی بنا دیئے ہیں جیسے دو دشمن دیشوں کے بیچ میں بنا دیئے ہیں ہاسی ہریانہ میں جو ہے اس کے نکٹ راشتری راجمارک پر مئیڑ ٹول ہے سرکار نے وہاں جی سی بھی مشینے لگا پچاس پچاس فٹ گہرے گڑے بنا دیئے سیمنٹ بیریئر پر سیمنٹ بھر کر ایک کونکریٹ کی دیوار راشتری راجمارک پر کھڑی کر دی گئی کیتل ہریانہ میں کھائی کھوڑ کر کنٹینرز دمٹ وےکلز سیمنٹ بیریگیٹس وہ لگا کر ایک پوری دیوار کھڑی کر دی گئی چوتھا پہنگ پنجاب اور ہریانہ کے بیچ گھگر ندی ہے اور گھگر ندی کا پل ہے آپ سب جائے گئے اس پل پر پورے پل پر لوہے کے بڑے بڑے تنڈینرز کے ساتھ ساتھ کیل اور نشکر گاڑ دیئے گئے پل کو کھوڑ کر کنٹینی تار بندی کر دی گئی ہے بڑے بڑے پلرز اور پرانے واہن کی چیسیاں لگا کر پورا بورڈر سیل کر دیا گیا ہے جیسے یہ کوئی ہندوستان پاکستان کا بورڈر یا دو دشمن دیشوں کا بورڈر پانچوان پورے ہریانہ پنجاب پڑوس میں ڈلی سے سٹے راجستان اور ادھر اتر پردیش کے پڑوس میں ڈلی سے سٹے جلو میں انٹرنیٹ سوائے پوری طرح سے بند کر دی گئی ہیں شٹ ڈاؤن کر دی گئی ہیں وہ بھی تب جب بورڈ ایگزام سر پر ہے اور بچوں کو ہر روز آوشت پر ہے ڈلی کے چاروں طرف کے جلو میں موقع ہدایت دی گئی ہے کہ کسی کسان کے ٹریکٹر میں دس لیٹر سے جیادہ ڈیزل نہیں ڈالا جائے گا کوئی پیٹرول پم ڈالی نہیں گئے گا اب انہوں نے ڈیزل ڈالا ہی بند کر دیا مدی پردیش سرکی بھاجپا سرکار نے کرناٹک اور دوسرے راجوں سے آ رہے کسانوں کو جبرن ٹرین رکوا کر اتار کر گرفتار کر لیا ساکھیوں چوت طرف ظلم کا عالم ہے انداتا کسان کی نیائے کی ہنکار سے ڈری موڈی سرکار ایک بار پھر سو سال پہل انگریز دوارہ دمانکاری انیس سو ستارہ کے بیہار کے چمپارن کسان اندولن انیس سو اٹھارہ کے گجرات کے کھیڑا کسان اندولن انیس سو بیس اکیس کے اوض کے کسان اندولن کی دمانکاری نیتیوں کی پھر یاد دلا رہی دلی کی ستارہ میں بیٹھے کروڑ اور اہنکاری ستارہ دھاریوں سے ہمارا کیول اتنا سوال ہے پہلا سوال کیا دیش کا انداتا کسان اور کھیت مزدور نیائے مام نے دیش کی راجدانی دلی میں نہیں آسکتا میں پھر دور آتا کیا دیش کا انداتا کسان اور کھیت مزدور نیائے مام نے اب دیش کی راجدانی دلی میں نہیں آسکتا کیا کسان کو دلی کی پریدی کے سو کلومیٹر میں آنے کی آزادی نہیں رہی ہے نیو انڈیا میں دوسرا سوال کیا سرکار یہ مانتی اور سوچتی ہے کہ کسان دلی کی سکتا پر آکرمن کرنے آ رہا ہے یا پھر جبران سکتا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یدی ہاں تو سرکار سامنے آتا سبود دے دیش کو کہ یہ دلی کی سکتا کی تخت پلڑ کی سادش ہے اور یدی نہیں تو پھر دیش کی راجدانی دلی کو پیرا ملٹری اور پولیس کی چھاؤنی میں بدلنے کی آہوشکتہ کیا ہے دلی میں کروڑ لوگ رو جاتے ہیں کسان بھی آ جائیں گے تیسرا دیش کا آنداتہ پردھان منتری اور دیش کی سرکار سے نیائے نہ مانگے تو کہاں جائے جب مجھے نیائے مانگنا ہو میں میرے پردھان منتری میری سرکار سے نیائے نہ مانگو تو کہاں جاؤ تو کیا نیائے مانگنے کا کوئی راستہ اور طریقہ نہیں بچا سب درواجے بند ہے یعنی ہاں تو سرکار یہ تو بتا دے کہ کسان کون سا درواجہ کھٹ کھٹ آئے ہم وہ کھٹ کھٹ آلیں گی چوتھا سوال جب کسان آندولن پوری طرح سے شانتی پریہ ہے اور جب سالوں تک چلا پچھلا کسان آندولن بھی شانتی پریہ رہا اور ٹیلی ویشن اور اخبار اس بات کے دواہ ہیں اور دیش تو پھر کسان کی رہا میں کیلے اور نشتر کیوں کنٹیلے تار کیوں سمنٹ کے بولڈر کیوں کنٹینروں کی دیوار کیوں سڑکوں میں کھدی کھائیاں کیوں کسان کے بیٹوں پولیس اور پیرا ملٹری کے سبھائیوں کی سنگینے اور بندوقوں کی مو کسان کی چھاپیوں کی اور کیوں اور پانچمہ اور آخری سوال کیا بھارت کے حکمران کو دیش کی مٹی کا در کسان کی وید اور کرہتے ہوئے ہندوستان کی آواز اب سنائی نہیں دیتی ساکھیوں یاد کریں کہ 18 جولائی 2022 کو تین کالے قانون لمبے کسان اندولن کے بعد تین کالے قانون نرست کرنے کے پسلے کے بعد موزودہ موہی سرکار نے کسان کو یہ آشواشن دیا کہ وہ ایک پربہاوی اور پار درشی نیونتم سمرتھر گلے یعنی ایم ایس بی کا قانون لے کر آئیں گے بنائیں گے یہ وعدہ بھی کیا کہ اس دیش کے 72 کروڑ کسان اور کھٹ مزدور کو کرز مکتی سے راحت دلانے کا راستہ پرشست کریں گے کیونکہ اس دیش میں ہر بھٹے ایک مزدور یا کسان آتم ہتیا کا خندہ چومنے کو مزبور ہے تو پھر کسان اس وعدے کی گیرنٹی کیوں نہ مانگے کیونکہ آج کل سرکار ہر بات کی گیرنٹی دے رہی ہم یہ پوچھتے ہیں کسان موڈی جی کے اور بھاج اپس سرکار کے اس وعدے کی گیرنٹی کیوں نہ مانگے یاد رہے جب ہمارے کسان بنظر زمین کا سینہ خوڑ کر نرمر جل کی دھارہ نکال سکتے ہیں جب انداتا پتریلی زمین کا گرور توڑ کر اس میں بیج انکورت کر دیش کا پیٹ پال سکتا ہے تو پھر سکتا کے اہنکار اور انیائے کے خر پتوار کا سمول ناش بھی کر سکتا یہ سرکار کو جاننا روکا اس بار سکتے اور اہ سکتے کے بیچ سنگھرش میں چل سے سکتا پر آسین دوریو دن دشاشن جان لیں دش شکر رچ لیں شکونی ماما چاہے کتنی چال چل لیں دھرم بھرش دھر راشت چاہے اپنی آنکھوں میں کے ساتھ ساتھ زبا کو بھی سی لیں لیکن اس بار اندہ کا قسام سرکار کے بھرم جال میں نہیں آنے والا اس بار وہ اپنا واضح حق لیے بغیر ہست نا پر سے ہٹنے والا نہیں وہ کیول نیا مام کا ہے